بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا تاقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو حق مجرد پہ جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو حق مجرد پہ جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علیہ السلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آنکہ و اصحابیہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ آنکہ و اصحابیہ یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت آئیے سمات کیجئے آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا من صل علیہ یوم الجمعہ تی میت مرہ تن کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھے جا یوم القیامتی وہ قیامت کے دن آئے گا ومعہو نورن اور اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک نور ہوگا ایک عظیم نور ہوگا لَوْ قُسِّمَا ذَالِكَ النُورُ بَيْنَ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو ارشاد فرمایا لَوَاسِعْهُمْ تو وہ ان سب کو کفایت کر جائے گا صلو واللحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و مسلام علی سید یا رسول اللہ قصرت کے ساتھ نبی پاک صاحب الولاق سیہہِ افلاق صل اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات پر درود و سلام پڑھنا اپنی آرد بنائیے اللہ تعالی ہمیں قصرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے سلسلہ گھریلوں مسائل اور ان کا حل اس کے اندر آج جو ہم نے مدین چل کے ناظرین موضوع ڈیسائٹ کیا ہے وہ ہے فلمیں ڈرامیں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری سوش کا حصہ بن جاتی ہے یاد رکھیے گا یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے کہ آدمی جو سنتا ہے وہ بولتا ہے اور جو دیکھتا ہے وہی سوچتا ہے وہی اس کے وہم و خیال میں بھی ریپیٹ ہوتا رہتا ہے آپ نے شاید تجربہ کیا ہو اس بات کا اس کو محسوس کیجئے گا کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو بیٹھے بیٹھے ایک چیز یاد آ جاتی ہے کوئی گزرا ہوا واقعہ کوئی گزرا ہوا لمحہ کسی کی کہی ہوئی کوئی بات یہ بندے کو بعض وقت یاد آ جاتی ہے تو مدینی چلے کی ناظرین کیوں یاد آتی ہے اسی لیے کہ بندے نے اس کو دیکھا ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم کیا سند رہے ہیں ہمیں اس پر چیک لگانا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ مدینی چلے کی ناظرین یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں یا اور اس طرح کی دیگر ناجائز چیزیں ہیں اللہ یعظو باللہ اللہ ان سے محفوظ فرمائے یہ ہماری زندگی پر کیا اثر ڈال رہی ہیں لوگوں کے آپ نے تقیہ کلام سنے ہوں گے تقیہ کلام لوگوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈائلاغز یہ زبانوں پر ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ڈائلاغز سنے ہوئے ہیں تو زبان پر بھی وہی ڈائلاغز اور اس کو ہم نے دیکھا کہ جس طرح بندے نے اس کو یوز کیا یہ بولنے والا بھی اس کو اسی انداز میں اسی سٹائل میں بول رہا ہے تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری زندگی پر ایک اثر انداز اپنا اثر ایک چھوڑ رہی ہیں اور پھر اگر بندہ دیکھنے والا کانسٹریشن کے ساتھ یا ان ہمار کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو وہ چیزیں انسان کی میموری کے اندر اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ پھر بات بھولائے سے بھولتی نہیں ہے بات بھولانے سے بندہ بھولتا نہیں ہے اور وہ ایک چیز بندے کے ذہن میں گردش کرتے رہتی ہے اور اس طرح کے بھی معاملات جہاں وہ دیکھے گئے ہیں کہ بندہ حقیقت کی دنیا سے نکل کر پھر خیالات کی دنیا میں تصورات اور تفکرات کی دنیا میں چلا جاتا ہے بعض وقات نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے اس طرح کے مسائل بھی رونما ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے مالک فضل و کرم فرمائے قبلہ نگران شورہ ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر موجود ہیں فلمیں ڈرامے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اس پر ہم آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی شامل کریں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ فلمیں ڈرامے یہ گریلو مسائل کا سبب بنتے ہیں یا نہیں یہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں اگر ہوتے ہیں تو کس انداز میں ہوتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے بتائیں آپ کی میسیجز اور کالز کو شامل کریں گے پہلا سوال حضور میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا اس موضوع کی حوالے سے کہ ہم نے اس کو گریلو مسائل کا ریزن اس کے طور پر لیا ہے اس عنوان کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کے عنوان کو جبکہ اس کو لوگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر چھوڑا اپنے آپ کو فریش کرنے کے نام پر دیکھتے ہیں کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین دیکھیں بہت زادہ تو اس حوالے سے شاید میں کلام نہ کر سکوں ایک تو شرعی جو اس کے احکام ہیں ناجائز اور حرام ہونے کے تعلق سے وہ ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر ماضی کے دروچوں میں یا ماضی کے دریچے میں جہان کر میں دیکھتا ہوں یا میڈیا کی جو اتنی مجھے نوہاو ہے اس کے حساب سے اگر میں تھوڑی بہت بات کروں اس میں تھوڑا ہوتا یہ ہے سلمان بھائی کہ جو چیز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوتے نا یہ ڈرامٹائز اس کو کہتے ہیں نا ایک چیز کو ڈرامٹائز کہا جاتا ہے یعنی کہ جو نوویل پڑھنے کے عادی ہے نا ان کو پتا ہوگا کہ نوویل کے اندر پتا ہے کہ کچھ بھی مطلب کہ اس میں حقیقت تو ممنی چیزیں نہیں ہوتی ایک فرضی سٹوری کریٹ کی جاتی ہے اور اس میں سسپینس اور اسے سی چیزیں کریٹ کی جاتی کہ آدمی پرتا ہی چلا جاتا ہے پرتا ہی چلا جاتا اور کیا کہ کیا ہو جاتا جو کتاب ختم ہوتی تو مجھے آگیا حالانکہ یہ سب ڈراما تھا سب ایک فرضی چیز تھی اس کا اثر وہ اپنے دل و دماغ پر قبول کرتا ہے جس ٹیم پر یہ فلمیں ڈرامیں نہیں ہوا کرتے تھے ناویلیں پھر بھی ہوتی تھی کہانیاں پھر بھی سنائی جاتی تھی لوگ کہانیاں سنتے تھے تو کہانیاں میں یوں ہو جاتے تھے دماغ پر وہ چیزیں رہی تھی تھی سائنٹیفک پوائنٹ و ویو پر جو ویجیویلائز چیز ہوتی ہے نظر آنے والے چیز ہوتی وہ سننے سے زیادہ آپ کے دماغ کے اثر کرتی ہے سننا اور سننے کے ساتھ دکھنا یعنی صرف دکھنا وہ صرف دکھائی چیز ہوتی تھی یا صرف سنوائی چیز ہوتی تھی پھر دکھانا اور سننا دونوں ساتھ شروع ہوا تو وہ ویجیویلائز ہو جاتا ہے دماغ کے اندر پیسٹ ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے اسی طرح ڈراماٹائز یہ جو چیزیں بنتی ہیں فلمیں بھی ڈراماٹائز ہیں اور ڈرامے تو ہیں ڈراماٹائز اس کو کہتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط جھوٹ ہے مطلب کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے تین گھنٹے سارے تین گھنٹے چار گھنٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈرڑ دو گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں سب پتہ کچھ بھی یہ نہیں ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بندہ گھوم ہو جاتا ہے بلکل وہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے سب سچ ہو رہا ہے پھر اس کو وہ اپنی لائف ایمپلیمنٹ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کی جو بھی اطراف کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں اب اس کے فینمی ڈراموں میں جو میری معلومات ہیں دارے جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ انفورمیشن بھی ہمارے پاس ہوتی ہے تو میری جو معلومات ہیں اس کے حوالے سے وہ اسی طرح کی ہے کہ اس میں فیملی طور پر وہ وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور فلموں میں بھی وہ وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ جس سے لوگ نیگیٹیو کم ہو پوزیٹیو کم ہو نیگیٹیو زیادہ لے دیں گانے باجے فیڈمے ڈرامے ناجائز فیشن بے پردگی اور اس طرح کی وحیات قسم کی چیزیں مازاللہ شراب تو جوا تو اس طرح کی خوشی کے نام پر ہونے والے گناہ ان میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں گھر کے مال کو خراب کرتی ہیں وہ ساس بہو داماد اور دیور جیٹ اور بچے اور اس طرح کی چیزیں اور پھر دوسرا یہ کہ وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ تھا بچہ ہوتے ہوتے یہ یوں ہو گیا تو یہ بڑا ہو گیا تو باپ نے یوں کر دیا تو ماں نے یوں کر دیا تو اب جوان ہو گیا تو بچے ہو گئے اتنا بڑا آدنی بن گیا یہ سب ہو گیا تین گھنٹے کے اندر اندر وہ پیدا بھی ہوا تھا تین گھنٹے کے اندر اندر وہ بھوڑا ہو کر مر بھی گیا اور یہ سب کچھ بن گیا بلایا میں بھی کر سکتا تو بیٹا تم تین گھنٹے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تین گھنٹے میں تو بیٹا تم گھر سے نہیں نکل سکتے تو تین گھنٹے میں بیٹا آپ کیا کرو گے نہیں گھر سے تین گھنٹے میں کیوں نہیں نکل سکتے ایک منٹے میں نکل سکتے ہیں یوں روازہ کھولیں بٹن دبائیں اور گیٹ سے باہر اٹھنے میں اور سب کچھ کرانے میں نقرب ہوتے ہیں جو آدمی اٹھنے میں باتروم میں جانے میں کھانے پینے میں تین چار گھنٹے نکال دیتا ہو تو وہ کیا بات بھی بولتے ہیں کہ یہ تین گھنٹے میں یہ ہو گیا تو میں یوں کرلوں گا یہ صرف ایک دھوکہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں ایک بلکل دماغوں کو خراب کرنے والی چیزیں مجھے یہ بتائیں آپ کے جب دیکھنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ دھوکہ ہی ہے حقیقت سے تعلق نہیں ہے سٹوری ہے غلط تحانی ہے اور دیکھنے والے جو پتا ہے کہ یہ ٹوٹل ڈراما ہے تو پھر وہ اس کو اڈاپٹ کیوں کر رہا ہے اصل میں یہ اس کے اثرات ہیں یہ اس کے اثرات ہیں لوگ کیوں چیزوں کو ویجویلائز کرتے ہیں اچھا آپ چندے کی بات کریں لیکن جب آپ کوئی سٹوری بناتے ہیں چندے کی جب آپ کوئی سٹوری بناتے ہیں تو سٹوری کیسے ریئیک کر رہی ہوتی ہے آپ وہ آج کے ماہ رمضان کے حوالے سے ایک ہمارے جو مدنی بچوں کے جو مدنی چینل کی جو مجلس ہے اس نے وہ غریبوں میں افطار باتنے اس طرح کیوں نہیں ایک بنایا ایک خاکا مدنی خاکا تو وہ ایسے کہ دیا جاتا گریبوں کے مدد کرو لیکن جب آپ ایک چیز کو بناتے ہیں کیریٹ کرتے ہیں اس کو پچرائز کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنا اثر وہ چیزیں چھوڑ دیتی ہیں ٹھیک تو پوزیٹیو کی اثر پوزیٹیو ہوتا ہے نیگیٹیو کا اثر نیگیٹیو ہوتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی سے ابھی ہم بول رہے ہیں کسور تو پھر دیکھنے والے کہ ہوا نا دونوں کا ہے دونوں کا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا سور نور کے اندر اشاعت فائشہ کہ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بورا چرچہ پھیلے اشاعت فائشہ کی جو آیت کریم ہے سور نور اور جو واقعہ اف کہنا اس کے آگے یہ آپ کو شاید کان میں آ جائے گا لکمہ اللہ کرے انشاءاللہ آ جائے گا یہ واقعہ اف میں نے بیان کر دیا نا اف کو مبین اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ وہ جو بورا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بورا چرچہ پھیلے تو ان کے لئے عذاب کی وعیدیں ہیں اس کی اگر آپ تفسیر میں پڑھیں گے نا تو تفسیر جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں فائشہ تا ہے نا کہ جو لوگوں میں بے حیائی بے حیائی بے حیائی بے حیائی بے حیائی بے حیائی چرچہ ہو آگے آگے جی میں تو حافظ نہیں ہوں جتنا سنوں گا جی چلیں حافظ آپ بھی تو ہاں آپ کو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یاد کریں لیکن یہ آگے پیچھ ہمارے کچھ نہ کچھ حفاظ ہوتے ہیں تو اللہ کرے کہ یاد آ جائے تو سورہ نور کے اندر یہ پھر مجھے اس کی سرات و جنان میں میں نے اس کی تفسیر پڑی تھی تو یوں زوری سی وہ بات یاد آ گئی تو اس میں یہ فلمیں ڈرامیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہی آئی کی چیزیں پھیلاتے تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ ان کا کسور نہیں ہے کسور ہے نشا کرنے والے جو برا کام کر رہے تو اسی کا ہے نا بھئی شرعہ بیچنے والے تو بنا ہی رہا ہے پھر لیٹنے والے کیوں لے رہا ہے نہ لے نہ پیئے آرام سے رہے غط اوپر ساتھ ہویا بھئی شرعہ پینے والے کا کسور تو شرعہ بنانے والے کا کسور نہیں ہے جوہ کھیلنے والے کسور ہے جوہ ایک اڈا کھولنے والے کا کسور نہیں ہے نشا پینے والے کسور تو نشا بیچنے والے کا نشا بنانے والے کا کسور نہیں ہے بد نکائے کرنے والے کسور تو بد نکائے کروانے والے کا کوئی کسور نہیں ہوگا ہر چیز تو اوپر نہیں چھوڑ دی جاتی نا سوسائیٹی کے لیے تو ہر چیز بنائی گئی ہے نا آپ کو حسن زن قائم رکھنے کا کہا گیا ہے تو مجھے یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ میں وہ کام ہی نہ کرو جسے بدگمانی پیدا ہو کہ صرف آپ ہی کو پابند کیا جائے کہ جانب حسن احسن قائم رکھیے گا مجھے بھی تو بدگمانی پھیلانے سے یا اسے کام سے روکا گیا ہے کہ جسے لوگ تعمت کی جگہوں سے دور رہو یا ہمیں کہا گیا ہے یا اسی باتوں سے بچے جو کانوں کو بری لگیں تو اس طرح کی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جس میں روکا گیا ہے تو آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو روکا گیا ہے تو یہ روکنا بھی ہے اور جو لوگ معاشرے میں برائیاں بھی ہیائیاں پھیلاتے ہیں انہیں بھی روکا گیا اب اسلحہ بناتے رہو تو کیا ہر ایک کو اسلحہ بنانے کی فیپن بنانے کا بھی لائسنس ہے اس کو لینے کا یا اس کو جو بھی اس کے سب لائسنس ہے تو یہ تو نہیں ہوگا نا تو ہر چیز ہر جگہ پر ایمپلیمنٹ نہیں کی جاتی تو جنہوں نے یہ کام کیے ہیں اور جو یہ بے ہیائی اور بے شرمی کی چیزیں بنا رہے ہیں ان کو بے شرمی اور بے ہیائی کی چیزیں بنانے کی ان کو پروموٹ کرنے کی اس طرح کی چیزوں کی ان کی بھی شرح گریفت اپنی جگہ پر موجود ہے جنہوں نے اسی جگہ پر کام کیا ہے اور ناجائز قسم کے جنہوں نے وہ سارے چیزیں کی ہیں تو دیفنیٹلی ان کو ان چیزوں کے لیے ان کو توبہ کرنے پڑے گی تو مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں اور جو دے کر رہے ہیں وہ گناہ الگ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے لوگوں کے کردار مزاج پھر آخر کیوں لوگیاں کر رہے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے خانہ خراب ہو رہا ہے میڈیا کی وجہ سے اخلاق برباد ہو رہا ہے بہت ایسا میڈیا کیا کر رہا ہے ایسا کیا قرآن کی تلابت سننے سے کوئی مازالہ اخلاق برباد ہوتے ہیں نہیں نا کیا اس طرح اللہ اور اس کے رسول کا کلام سننے سے مازالہ اخلاق برباد ہوتے ہیں یقین نہیں اخلاق تو غیر اخلاق کی چیزیں دیکھنے سے برباد ہوتے ہیں کالا رنگ کریں گے تو بدل پر کالا نظر آئے گا نہ سفید رنگ کریں گے تو کالا دھوڑی نظر آئے گا کالا کالا ہے کالا سفید ہے تو بہت ہی سمپل سی بات ہے بلکہ آپ اور میں کیا تفسرہ کریں گے سلمان بھائی آپ کولے آنے دیں جو میرا گمان ہے لوگ بتائیں گے کہ فلمی ڈراموں سے گھروں کے اندر کیا تباہی آئی ہے ہمیں تو سچی بات ہے اس ٹاپک پر ایک اپری سطح کی معلومات ہے لیکن جن کے گھروں میں یا جو جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گھروں میں تباہی اور بربادی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں بعض وقت ایسے بھی ہمیں دیکھنے والے ہوتے ہوں گے کہ جو سریمدنی چینل نہیں دیکھتے ہوں گے اس کے علاوہ دائیں بائیں بھی یہ گھمتے پھرتے ہوں گے جبکہ نہیں ہونا چاہیے یہ گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن مطلب اس کا انکار تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے وہ بتائیں گے اسی طرح ہم انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ٹی وی کے سکرین ہی تو اب نہیں نہ رہی اکبر بھائی نے آیت مجھے سنا دی تھی تو میں نے انہوں نے کہا مجھے وارس اپ کر دیں آیت کریم میں میں پڑھتا ہوں آپ اس کا ترجمہ کریں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ نور جو آیت میرے پاس ہے اس میں یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ وہ جو پسند کرتے ہیں آتشیع الفاحشت بے ہیائی و برائی پھیلائیں فِي الَّذِينَ آمَنُوا ان کے لئے ایمان والوں میں لہم عذاب علیم ان کے لئے دردناک عذاب فِي الدُنْيَا وَاللَّا قِعَ دنیا اور آخرت میں اللہ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے دیکھیں کتنا واضح اب اس کی تفسیر ملنے اس کی تفسیر کے اندر بہت ساری چیزیں لگئے ہیں بے ہیائی اور یہ اس طرح کی چیزیں عام کرنے والوں کو بھی اس کی تفسیر میں ہے تفسیر ہی سے ہمیں پروپلی آیتِ کریمہ سمجھ میں آئے گی کہ بھئی یہ اشاعتِ فاہشہ کیا ہے صحیح اور اس کی ڈیٹیل ہے چونکہ موضوع میرا یہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین برسوں پہلے بھی یہ پڑا تھا کچھ عرصے پہلے بھی یہ پڑا ہے اور میں خود پرسنی توبہ میں نے سورہ نور مجھے خود بہت ہی زیادہ ہر صورت اچھی ہے قرآنِ کریم کی مگر سورہ نور ایک معاشرت کو نورانی بنانے کی والی صورت ہے لیکن اگر سورہ نور پر ہمارا معاشرہ عمل کر لینا تو یہ معاشرہ نور نور ہو جائے اتنی پیاری سورہ مبارک ہے سورہ نور یہ اٹھر وے پارے کی غالباً دوسری صورت ہے پہلی صورت سورہ ممینوں نے اور دوسری صورت یہ ہے سورہ نور جو مجھے یاد پڑتا ہے ایسا یہ ایسا یہ نا جی تو انشاءاللہ یہ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے خود ہی بتائیں گے کہ فلمیں ڈراموں سے معاشرے میں بلکہ ہمارا ٹوپک معاشرہ نہیں ہے ہمارا ٹوپک وہ گھر کی چار دیواری ہے جس میں اس طرح کی چیزوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کالنے بھی آ رہے ہیں میرسیز بھی آ رہے ہیں پہلے کال لیتے ہیں پھر میرسیز لیتے ہیں جی کانے شورا کی بارگاہ میں ارض ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلموں سے کافی کچھ سیکھتے ہیں فلموں میں سبق ہوتے ہیں ہم وہ سبق حاصل کرتے ہیں کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے اور وہ جائز بھی بہتے ہیں اس صورت میں کہ نا فلم میں اس نیت سے دیکھنا جائز ہے کہ اب ہم سے سبق سیکھ کچھ حاصل کریں تو اس کے بارے مدنی پولیشات فرما دیجئے فلم فلم آئیس ایک ایک چیز کیمرے کے ذریعے وہ لی گئے ایکٹ کیا گیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں فلم آیا گیا فلم آیا گیا ایک کام تو وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں وہ کیا سبق حاصل کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیا جائے ایسا کیا سبق ملتا ہے جو جس کے لیے فلم دیکھنے کے سوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس میں بے پردہ عورتیں نہیں ہوتی کہ اس میں موسیقی نہیں ہوتی کہ اس میں ناچنا گانا نہیں ہوتا اس میں بے شرمی بھی حیائی والے کام نہیں ہوتے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ایسی کونسا آپ ستھری ویڈیو لے کر آ جائیں گے کہ جس میں مطلب کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ ہو اور اس میں اخلاقیات کے مطابق اس میں چیز بنائے گئی ہو تو وہ دیکھے گا ہی کونہ ہمارے یہاں نورملی تو اس کا تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں برائی سیکھتے ہیں وہ جو تھوڑے عرصے پہلے جو نیوزی لینڈ کے اندر جو مسجد کے اندر جو واردات ہوئی اور کئی عاشقان رسول جو تھے وہ شہید ہو گئے وہاں پر تو جو نیوزی لینڈ کا واقعہ کہ لوگ تو بھول جاتے ہیں ہر چیز ہمارے ذہن سے شاید نہیں نکلتی میرے ذہن سے تو اتنی جلدی عمومن نکلتی نہیں ہے کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں ایک ہوتا ہے نا کہ نہ وہ غستاخہ نہ خاکوں کی باتیں نکلتی ہیں یہ ساری چیزیں نکلتی نہیں ہیں یہ چیزیں دماغوں میں رہ جاتی ہیں کیونکہ یہ ایسا کام ہوا ہوا ہوتا ہے کہ جو بھولایا نہیں جاتا تو یہ چیزیں ہیں تو وہ نیوزی لینڈ کا واقعہ جو ہوا تو اس کے بارے میں جو آپ لوگوں سے پوچھیں لوگ یہی بتاتے ہیں کہ یہ باقید ہے ایک ویڈیو گیم کے اوپر یہ پورا مطلب کہ وہ سارا اس کا وہ ڈیزائن ہوا تھا تو لوگ سیکھتے ہیں واردات سیکھتے ہیں قتل و غارتگری سیکھتے ہیں بلکہ میجے تو کہہ دے نہیں دیں کہ شاید یہ کہہ سکتے ہیں بلکہ کہہ بھی کہہ سکتے ہیں میں ایک دفعہ شراب کے عنوان پر کوئی باتچیت کر رہا تھا اس کے ٹوپک کے اوپر کے بیان وغیرہ پتہ نہیں کیا موضوع چل رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ جو یہ کرنے کرتے ہیں شراب کے خلاف جو بیان اس وقت فلموں میں خوشی غمی بیوی آگئی بیوی چلی گئی بچہ پیدا ہوا بچہ مر گیا باپ باپ مر گیا ماں مر گئی نقصان ہو گیا فائدہ ہو گیا برڈے تو جنا موڈے یہ جتنی بھی ساری چیزیں ان سب بھی شراب 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 فلموں میں دکھائی جاتی ہے اور شراب کی ایڈورٹائز ہو رہی ہے یعنی ایسا لگتا کہ جیسے کہ شراب بنانے والی جو انڈسٹری ہے اس نے گویا کہ اپنی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی چیز کے ایڈورٹائز کرنے کے لیے شاید یہ بہت زبردست ذریعہ انہوں نے استعمال کر لی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ شراب نام کی چیزیں بٹھا دی گئی ہیں اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ شراب بعض جگہوں پر کالڈرنگ کی طرح پی جاتی ہے میں پرسنلی طور پر میں نے دیکھا نہیں ہے پی جاتی ہے تو یہ چیزیں جب ہو رہی ہے تو یہ لوگ کہاں سے سیکھ رہے ہیں تو کوئی اچھی چیز کیا سکھائے گی یہ چیزیں کہ اچھی چیز سکھائے گی دو باتیں کو مثال کے دور پر کہیں کسی جگہ پر کوئی اچھی نکل بھی آئیں تو اس میں سنکڑوں باتیں تو بری ہیں اور اگر پانی کے اندر پورا پانی کا بھر دیا جائے یہ کب پورا پانی کا کب بھر دیا جائے اور اس کے اندر دو قطرے شراب کے دو قطرے پشاپ کے ڈال دی جائیں تو کون بولے گا اس کے اندر دو قطرے دو قطرے شراب کے دو قطرے پشاپ کے باقی تو پانی صاف ہے کون پیے گا بگر ایسا ہے بھی نہیں یہاں تو مطلب کہ پوری کی پوری ناپا کی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ دو چار باتیں کسی نے اسے ڈال بھی دی ہیں تو اس کو کوئی کاؤنٹنگ میں تھوڑی لائے جائے گا درست فرمایا آپ نے ہمارے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے میں پہلے ایک مسیح لیتا ہوں پھر قول بھی لیتے ہیں انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم و ڈراموں میں کفریات بھی بولے جا رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں اور ایسے ماحول میں ایمان کی حفاظت کا ذہن بنایا جائے سدھی سی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ سلمان بھائی وہ مومنین جن کے لیے مطلب کے جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد افلاح المؤمنون قد افلاح المؤمنون تقیق وہ مومن جو فلا پا گئے اور فلاح کا لفظ قرآن میں یا فلاح کا لفظ عربی میں جہاں بولا جاتا ہے اس سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے درست فرمایا آپ نے ٹھیک ہے یہ اس کی فصاحت ہے جی تو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے جو مسلمان مومنین ان کی جو خصوصیت بیان ہوئیں یہ میں غالباً تیسری آیت کریمہ میں ہے کہ جو بےہدہ بات کی وَاللَذِينَهُمْ عَنِ لَقْوِ مَوْرِدُونَ کہ وہ جو بری بات کی طرف التفات نہیں کرتا عالی حضرت نے لکھا التفات کا لفظ عالی حضرت نے استعمال کیا یعنی کہ بری کاموں میں پرنا تو کجا یہ بری کاموں کی طرف بری باتوں کی طرف دیکھتے تک نہیں اگر ایسے بن جائیں تو آپ کے گھروں میں جھگڑے آئیں گے کس درواز ہے آپ نے تو سارے دروازے کھرکیاں جہاں سے جھگڑی آتے بند کر دیئے جس گھر میں ڈرامے فلمیں چلیں آپ سوچیں اس گھر میں امن اور پیار اور محبت کی فضاء قائم ہوگی کیسے ہوگی کوئی باہر کی عورت آ کر گھر میں چار باتیں غلط کر جائے تو گھر کا نظام برباد ہو جاتا ہے کوئی آفیس تو بیٹھ کر دو باتیں غلط کان میں کرتے تو ہمارے گھر کا نظام برباد ہو جاتا ہے یہاں تو تین گھنٹے چار گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر یا روزانہ دو دو ٹائم کی بنیاد اوپر جو گھر کے اندر ٹی وی کی سکین کے اوپر جو چیز ہو رہی ہے اس کے بعد کہاں نظام رہے گا پھر صحیح لڑائی چک رہے تو نہیں ہے نا آپ کی لڑکی بھی ہی آئی سیکھ رہی ہے آپ کا لڑکہ بھی ہی آئی سیکھ رہی ہے گرل فرینڈ بوئی فرینڈ کی ساری اسٹوریاں فلمیں ڈرامے پر یہ جو دکھائی جا رہی ہیں اور اس کو گلمرائز کر کے اور موڈرنیٹ کر کے اگر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو بہت تہذیب کی مازاللہ صورتوں میں لیا جا رہا ہے پھر کزینز کے اندر جو پردے کے حکام ہیں یہ سارے کا ڈرامے فلموں اٹھا دیئے گئے آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں اور بچے نے کئی مطلب کے پیج لڑا دیا کہ یہ لڑا دیا وہ کر دیا یہ کر دیا تو جناب یہ موبائل کے ذریعے لڑکیوں سے دوستی ہو جائے گی تو بسوں میں لڑکوں سے دوستی ہو جائے گی تو یہ جائیں گے تو یہ ہو جائے گی تو سکول میں کالیج کے اندر دوستیاں ہو جائیں گے آخر لڑکیوں نے خودکشنیاں کی ہیں نہیں کی ہیں تو کب کھاں تے سیکھا تھا کیا ماں باپ نے سکھایا تھا یہ ماں باپ نہیں سکھا تھے گھر کے گھر تباہ ہو گئے لڑکیوں نے بوائی فرنڈ بنا لیے آپ کی بیٹیوں میں سے کہتا ہوں نہیں کتنوں کی بیٹیوں ہوں گے مازاللہ جو اللہ نہ کرے بلکہ آپ کا جملہ میں واپس لیتا ہوں نہ جانے کتنوں کی بیٹیوں ہوں گی اللہ نہ کرے کہ جو مطلب کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی ہوں گی وہ ماں باپ کی اب نہیں سنتی ہوں گی آج کی کرنٹ جو ہے وہ خبر ہے کہ دو سال سے کوئی لڑکا تھا وہ ایک لڑکی کو بلیک مل کر رہا تھا بلاخر برل وہ پکڑائی ہی گیا ہے تو اس کا بھی جو نتیجہ نکلا ہے تو وہ اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا ہے کہ یہ بھی ڈراما مطلب دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سٹوری چل رہی ہے اس سٹوری کو انہوں نے اپنی زندگی میں مطلب آن کیا آن کرنے کے بعد پھر یہ کچھ اور بن گیا اور نتیجہ ایسا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا ہم نے یہ عنوان لیا ہے سلمان بھائی یقیناً اس پر بھی ایورنیس ہونی چاہیے دیکھنے سننے والوں کو لیکن اس سے ہمارے اس موقف سے اختلاف کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے اور جو ہم سے اختلاف کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی تائیت کرنے والے تو دھنڈے بھی شاید اتنے نہیں ملیں گے کم ہی لوگ رہے گے جو ہم سے اس موضوع پر شاید اختلاف کریں گے کیونکہ اس کی تباہی اظر منت شمس ہے درستر مار جی کال نظرانے شورہ کی بارکہ میں یاد کہا ہے کہ آج کا موضوع کلمہ ٹرامے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کے لیے بہت مسائل ہیں کہ ہم نے تو اپنے گھر میں مدنی محول بنایا ہے لیکن یہ جتر بھی قریب پری رکھتے دار ہیں دائیں دائیں کسی کے گھر میں بھی جائیں تو محول یہ نہیں ہوتا یہ فلمیں ڈراموں کے محول ہوتا ہے تو ہم کیسے اپنے بچوں کو بچائیں کیسے ان کی تربیت کریں سرائے مہربانی کوئی مدنی پولت آف رمائیں دیکھیں کور تو کرنا پڑے گا یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں جیسے کہ مدنی چینل کے علاوہ کوئی نہیں آتا ہے کہ یہ کہیں جائیں گے تو کسی اور ٹی وی پر کچھ اور چیزیں چل رہی ہوں گے تو روکا جائے یا کر دیا جائے کہ بھائی یہ چیزیں ہوں گی تو نہیں آئیں گے یعنی یہ علیہ عزت رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک بات یاد آ رہی ہے بیٹیوں کے عنوان پر خاص ہو پر علیہ عزت نے لکھا ہے کہ اگر بھائی کے گھر پر بھی شادی بھی آگے خوشی کے موقع پر کوئی اس طرح بھی ہی آئی کے کام ہے تو وہاں بھی اپنی بچیوں کو نہ بھیجے مطلب خود ہی ایوائٹ کرنا پڑے گا جب گناہوں بڑے ہوگے یعنی یہ چیزیں تو بہت اثر انداز کرتی ہیں اسپیشلی بچیوں کو بہت اثر انداز کرتی ہیں انہیں تو باروت کی ڈیبیا ہوتی ہیں لڑکیاں بھب سے آگ لگ جاتی ہیں اور شیشے کی نازک سے شیشیاں ہوتی ہیں ہلکی سی ٹھیس لگے نہ تو ٹوٹ جاتی ہیں یہ نئی والدین کو سمجھ ماتا ہے یہاں تو ماباب اٹھا اٹھا کر غیر ملکوں میں بھیج دیتے ہیں اپنی بچیوں کو اور وہاں مطلب کہ وہ غیر مسلموں میں اور اجنبی مردوں میں رہتی ہے لکھتی پڑتی ہے ہسٹل میں رہتی ہے اپنی اقل کام نہیں کرتی یہ ہو ستا ہے کہ سن رہے ہو تو شاید میرے مخالف ہو جائیں بغیر میں حج اور کے معافی مانگتا ہوں آپ قرآن و حدیث و شریعت کے اقام پڑھیں اور اس کے بعد آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر مجھ سے بات کریں میں تو آپ سے قرآن و حدیث شریعت اور جو شریعت میں میں اخلاق سکھا ہیں اور والدین کی جو رسپونسیبلیٹی سکھائیے میں وہ بیان کر رہا ہوں یعنی ماباب کی ذمہ داری میں کیا یہ شامل نہیں ہوگا اور ہے کہ وہ اپنے گھر میں فینڈ میں ڈرامی نہ چلنے دے اے ایمان والو سورہ تحریم آیت نمبر چھے اے ایمان والو اپنی و اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا جس کا اندھن آدمی و پتھر ہیں کیا فیلمڈراموں کے ذریعے یہ جہنم کے اندھن بنانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہوتی گھر میں ماذا اللہ تو کیسے یہ گھر میں آئے گا فیلمڈرامے میں تو کئی دفعہ کہے چکا ہوں آپ لوگوں کو میرے مدی چینل کے جو بھی الحمدلہ دیکھنے سننے والے میرا گھمان ہے کہ اکثریت اللہ کا شکر ہے محبت کرتی ہے اکثریت کے بارے میرا یہی اس نظر نے جو ہم سے محبت کرتی ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں مطلب کہ ہماری باتوں کو پسد کرتی ہے اللہ کا شکر ہے جو فٹ بے کے آپ کا اس کے اصاف سے میں عرض کر رہا ہوں اکثریت ہی کی بات کروں گا ہر ایک ہماری بات کی تائید کرے یا ہر ایک ہماری بات کو تسلیم کرے دیفنیٹلی یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ نے وائی فائی کیوں لگایا ہوا ہے وائی فائی لگا کر بچیوں کے ہاتھوں میں آپ نے سمارٹ فون دے دی ہیں جو وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان کے الگ سے بیٹروم بنے ہوئے ہیں نفس و شیطان ساتھ ہے وائی فائی گھر میں سمارٹ فون ہاتھ میں اور کمرہ الگ لوک ان کی اور آپ بولو کہ میری بچہ یا میری بچی کچھ بھی نہ کریں بس اللہ جس کو بچہ بچ جائے باقی ان کو مطلب کے ضائع کرنے کے یا ان کو دھکیل دینے کے آگ کی طرف میرا خیالے یہ کافی تھا ٹی وی تو اب ٹی وی کو چھوڑ دیں اب ٹی وی کیا ہے ٹی وی نتنگ اب تو یہ یہ پیس منی ٹی وی بولیں جو بھی آپ اس کو نام دے دیں شاید ٹی وی پر تو اتنا آتا بھی نہیں ہوگا جتنا اس کے پر آجاتا ہوگا دنیا کے کس مہلے کی کس گلی میں نہیں جا سکتا بھائیس موبائل کے ذریعے ویجولائز اور آج کل کیا ہو کیسے نے کہا چشمی آگئے ہیں وہ ہے کوئی اس طرح کا ٹری ڈی جشمہ کہتا ہے اب ہوتا ہوگا ٹری ڈی فور ڈی وہ پہن لو تو وہ اور مطلب گیا آدمی وہ لگتا ہے جیسے بندہ اس کے اندر چلا گیا ہے ابتانی کے در چلا گیا یہ تو یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں اور سہولتوں کے نابت سہولت دیں گھر میں ایک سہولت دیں بگر گھر میں آخ تو نہ نہ دیں یہ جو آپ جس کی طرف آپ نے ابھی بات کی ہے یہ تو ہے بھی بڑا مہنگا ہوتا ہوگا مہنگا ہے سستہ مضر بھی جو کوئی تو بلنا بھی نہیں چاہتا موز سے نکل گیا دننے نہ نکل پڑے یہ کوئی بول تو عراد ہے سائی بران اللہ بچائے اللہ رحمت فرمائے نکل گیا موز ہوتا ہے بھی جو بعد میں کھائے گا پیے گا نہیں تو یہ ہوگا اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے بات تو دیکھیں آپ نے تو کوئی جو تھا اس کو بیان کیا ہے یہاں ایک میسج آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈراموں میں تو وہی دکھایا جاتا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اس سے لوگوں کو معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کے بارے میں اویرنس دی جا رہی ہے اور لڑکیاں بچیاں اس سے گھر گرستی سیکھ رہی ہیں آپ کے کہتے ہیں تو یہ پھر طلاقیں کیوں اتنی ہو رہی ہیں گھر میں لڑائی کیوں اتنے ہو رہے ہیں یہ تو یہ آ رہی ہے نا کولے تو بھی شاید آئی نہیں ہے کہ جن کی ویعہ سے گھر ٹوٹے پوٹے ہوں گے جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اسکرین دکھا رہی ہوتی ہے جو اسکرین دکھا رہی ہوتی ہے آپ کی رہے کیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ شادی بھی آکی جس طرح ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے تو لوگ یعنی ایک کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے یا دو کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے یا ایک فیملی میں کچھ ہو رہا ہے یا کمیونٹی میں کچھ ہو رہا ہے جو غلط ہو رہا ہے اس کو اٹھا کر جب آپ فلم پر اندر یا ڈرامو کے اندر لائیں گے تو لوگ اس سے لے کر اپنی خاندان اپنے گھروں کے اندر جے کرنے بیٹھ گئے نا درست فرما ہے گندگی ایک ہی جگہ رہے تو اچھی ہے نا گندگی پھیلائے تھوڑی جاتی ہے درست فرما ہے تو یہ چیزیں ہیں یہاں تو جو کوئی ٹی وی دکھا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ معاشرے میں اس کا اثر آ رہا ہے یعنی جو فیشنیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کپڑے پہنے جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے کپڑے پہنے جا رہے ہوتے ہیں یہ تو ٹی وی پر شاید نہیں دکھا جاتا ہوگا ٹی وی پر جیسا کپڑا دکھا جاتا ہوگا ایسے لوگ پہنے لیتے ہوں گے ٹرینڈ بن جاتا ہے تو یہ چیزیں تو یہ ہے اس میں حسنت ہے اختلاف کوئی کر رہے تو کرے I don't know لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر معاشرے کوئی سو دو سو لوگ کچھ کام میں لگ گئے ہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ بنا کر اگر آپ ٹی وی پر دکھائیں گے تو لاکھوں لوگ لگ جائیں گے اللہ رحمت فرمائے اللہ رحمت فرمائے کال شامل کرتے ہیں جی تو نگران شروع کی بارکمہ عرض یہ ہے کہ میں پہلے فلمیں ڈراما وغیرہ ان کی جائنی بھی اتنا مائن نہیں تھا لیکن جیسے جو ہی میں نے میٹرک کیا اس کے بعد جب میں فرسٹر میں پہنچا تو گیارمی جماعت میں ہمارے کالج کے انگلیش بڑھانے آلے سن نے کسی ایک چپٹر کے بارے میں بتایا کہ بیٹے اس کے متعلق پوری ایک فلم ہے تو آپ فلم دیکھیں گے تو یہ چپٹر اور اچھے سے سمجھ آئے گا تو وہ فلم دیکھنے کے بعد مجھے وہ چپٹر اور اچھے سے سمجھ آیا اس کے بعد سے میری مزید دلچسپی بڑھ گئی اور میں اس کو فلموں کو پھر مزید دیکھنے لگا اور دیگر ان سے جو ہے وہ مورلز ان سے حاصل ہونے آلے سبق لینے لگا تو اس طرح فلموں کی جانب میرا رجحان بڑھا تو یہ طریقہ درست ہے یا پھر یہ طریقہ خطرناک ہے براہ کر ہم اس کے بارے میں جواب ارشاد فنا دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں تو مجھے تو پرسنے اپنی اپنی دیکھیں منٹیلیٹی ہے میں تو کسی کو اس طرح نہ بھیجوں کیونکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز خطہ ہوئی دوسری شروع ہوئے اچھا پھر یہ نہیں پتا ہوتا نا لوگوں کو کہ میوزک ہوگا تو میوزک ناجائز ہے اچھا اس میں بے پردہ اورتے ہوں گی تو وہ ان کا دیکھنا ناجائز ہو جائے گا پھر اس طرح کی چیزیں اور ہوں گی تو کیونکہ دیکھیں ایک ہے کہ مطلب ایک ٹیکنولوجی کو آپ نے فلمائز کیا ٹھیک ہے اور ایک ٹیکنولوجی مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی چیز جس کو جیسے ہم بھی یہاں کوئی چیزیں بتا رہے ہوتے ایکٹیوٹیز دکھا رہے ہوتے تو وہ بھی ایک طرح سے پچرائز کیا گیا تو وہ ہر چیز پچرائز جو ہوئی ہے وہ اس کے دیکھنے کو تو کوئی منع نہیں کرے گا آپ کیا وہ گلام رسول کے مدنی پھول بھی آتے ہیں ٹیک ہے تو یہ بھی ایک پچرائز کیا گیا ایک چیز بنائی گئی ہے تو ہر چیز کو اس طرح تو نہیں لیا جائے گا لیکن کیا جو چیز دیکھنے یا دکھانے کی طرف بھیجا گیا ہے کیا وہ ہر طرح سے شرعی اور اخلاقی طور پر درست ہے اور کیا وہاں جانے سے یہ کسی اور طرف نہیں چلا جائے گا ایسے کئی ہوتے ہوں گے جن کو کوئی منطب کے ویب سائٹ دکھا جاتی ہے کہ بھی اس ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں وہ ویب سائٹ پہ جا کر اگر ایک چیز توڑی دیکھے گا پھر اس سے لینک کرتی بھی سو چیز اس کو نظر آ جائیں گے اور وہ بہ جائے گا تو دیکھیں مطلب اگر کوئی چیز یہ میری بات اس سے اب ہٹ کر میں ارز کر رہا ہوں کوئی ایسی چیز اگر آپ کو بھی ہیائی کی طرف لے جائے گی یا اللہ نہ کرے میں اس کو یوں کہتا ہوں کوئی جائے کوئی بدکاری کی طرف لے جاتی ہے تو بدکاری کی طرف لے جانے والی چیز پر بھی قرآن نے منع کیا ہے لا تقرب الزنا کے کر کہ اور بدکاری کے قریب مت جاؤ یعنی وہ چیز جو تمہیں بدکاری کے قریب لے جائے نا اسلام الدین اس سے بھی روکتا ہے تو ان تمام تر پہلوں کو سامنے رکھ کر پھر غور کریں کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک درست فرمایا سوال بہت سنسٹیو تھا سلام یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کارٹونوں کے ذریعے بھی بہت تباہی مچائی جا رہی ہے اور بچوں کے اخلاقیات خراب ہو رہے ہیں اور بچوں کے اندر اگریشن بھی آ رہی ہے اور بچوں کی منٹلیٹی ایلینز بننے کی طرف جو ہے وہ موو کرتی جا رہی ہے آپ کیا فرمائیں گے ایلینز ایلینز خلائی مخلوق کسی نے بتا تو تھا حال میں ایلینز ایلینز خلائی مخلوق کہتے ہیں ایلینز خلائی مخلوق کچھ اور کسی اور نے بتایا تھا کچھ اور مطلب ہوتا ہے شاید یعنی یہ کچھ اس طرح کی مطلب یہ نہیں ہوں سمجھنے فردی یہ ہیں اس طرح کے معاملات کارٹون بھی بند رہے ہیں اب دیکھیں جو بنا رہے ہیں ان کو تو ہم روکنے سے رہے ہیں ٹھیک ہے جو بنا رہے ہیں ان کو روکنے سے رہے آجا بیٹا آجا انزلا جو بنا رہے ہیں ان کو تو ہم روکنے سے رہے اور اللہ کرے کہ یہ ہدایت پا جائیں اور جو غلط چیزیں بنا رہے ہیں اس سے وہ رک جائیں البتہ ہم تو یہ کر سکتے جیسے کہ مدنی چینل لے کر آگئے تو اس طرح انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ بچوں کا مدنی چینل اور بچوں کے پرگرامنگ بچوں کے سلسلے زیادہ دہ لے کر آئیں حتیٰ کہ ہم اتنا لے کر آئے ہیں اتنا لے کر آئے ہیں کہ اگر کوئی مطلب کہ چوائیس چار ہے کہ چلو اچھا ہی دکھا دو بچوں کو دکھا دو تو اچھا آپ کو اویلیبل ہو جائے اچھی چیز آپ کو نظر آ جائے اور ہم اتنا مطلب آپ کو نیٹ کے ذریعے اور مدنی خاکوں کے ذریعے اور انیمیٹڈ خاکوں کے ذریعے انشاءاللہ ان کے پرگرام کے ذریعے ان کے سلسلوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ آپ کو اتنا امید کوشش کی جارہی ہے پورا ایک سسٹم ری اسٹیبلش کیا گیا ہے نئے سرے سے کئی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ ہم اتنا دے دیں کہ آپ کا بچہ آپ اٹھا کر مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیں اور وہ آپ فارغ ہو جائیں وہ انشاءاللہ کنٹین نیو وہ چیزیں چلتی رہیں گی اور بچہ اللہ نے چاہتا وہ دیکھتا رہے گا اب اگر ایک چیز نہیں چلے گی دیکھیں ٹی وی بھی جو ہے جیسے اپنا مدنی چینل ہے یہ بھی سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے جیسے ہوتل کا کیسا ہوتا ہے کہ گھاکو روزانہ کا نیا چاہیے لذیذ چاہیے اور گرم چاہیے تازہ چاہیے اس طرح جو بھی روز آنا مدنی چینل کھولے گا اس کو روز کا نیا چاہیے اور اس کو مزا بھی آنا چاہیے لطفی آنا چاہیے سکھنا بھی چاہیے اور فریش بھی ہونا چاہیے کہ وہ ریپیٹ بار بار چلے گا تو بھی نہیں چلے گا تو یہ کنٹینیو جو ہے نا چینل یہ اپنی مطلب کہ ان چیزوں کے ساتھ یہ چلایا جاتا ہے یہ یاد رکھے گا ہم اردو کے ساتھ ہیں انگلیش میں گئے تو بھی ہم یہی سوچتے چلے گئے کہ ہم بھی مطلب نیا نیا دینا ہے اسی طرح بنگلہ میں بھی اور اب ہم جب مدنی منوں کی طرف بہت سیریس لی آکے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے بلکہ اب ایک شعبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عربی مدنی چینل کے لئے کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس پر بھی کام شروع ہو جائے عربی پر ماشاءاللہ عرب دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کام تو ہیں اور عرب اسلام بھی ماشاءاللہ قریب آرہ ہیں عمان میں کافی عربی اسلام بھی قریب آرہ ہیں دیگر ملکوں میں کافی عربی اسلام بھی قریب آرہ ہیں ماشاءاللہ مبلغ بھی بن رہے ہیں تو اللہ نے چاہتا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ کہنا یہ ہے کہ آفس میں اجتماعی طور پر مووی جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے تاکہ مائنڈ فریش ہو جائے کیا آپ مائنڈ فریش کرنے کا کوئی آلٹریٹ طریقہ بتا سکتے ہیں قرآن کی تلاوت ذکر اللہ درود پاک والدین کی خدمت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور کسی کے آپ مدد کریں کسی کی غم دور کریں ایسا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے ایسا دل جیسے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور وہ مدد جس کے آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے جب دعا دیتا ہے وہ جب مسکراتا ہے آپ کو لگتا ہے میں بہدروں میں چلا گیا ہوں چاند طور پہنچنے والے کو بھی کیا خوشی ہوئی ہوگی چتنی خوشی زمین پر رہنے والے کو جاتی ہوگی کیا ہوں جا رہے ہوں یہ آپ کے پوتے ہیں کہ نمازتے ہیں اچھی سپاپی کرو بولو اللہ بولو میں جا رہا ہوں بولو میں جا رہا ہوں یوں کر دو میں جا رہا ہوں یہ صدیق رضا لگ رہے ہیں مجھے یہ صدیق رضا ہیں اور وہ ہنزلہ فائے ہیں صدیق رضا اور ہنزلہ رضا بن اویس رضا مدینہ مدینہ آپ کے نواز سے ہیں ماشاءاللہ چلیں جی یہ کہہ رہے ہیں ایک کال لیتے ہیں پھر میسی بھی لیتا ہے انشاءاللہ مدینہ تلولیہ ملپان سے مدسر رضا تاریت کر رہا ہوں ماشاءاللہ گھرے لو مسائل ان کا حل سلسلہ بہت ہی پیارا ہے شمد اللہ جب بھی نگران شورا کوئی بھی سلسلہ لاتے ہیں تو بھرپور انداز سے لاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے یہ پوچھنا تھا امیر اللہ صلی اللہ کی بہت ہی پیاری چھبیسوی شریف تکریف لانے والی ہے اگران شورا نے اس سال کیا تیاری فرمائی ہے چھبیسوی شریف کے لیے اشارت فرما دیجئے ہاں جی شیری مدینہ کو لسہ ایک دکھاتے ہیں پھر آگے جواب بھی لیتے ہیں جی مرحبا مرشید مل گیا رانمہ مل گیا نوجوانوں کے چیڑوں پر داڑیاں رکھوا دی سوروں پر امام سجوا دیئے ان کو عالم بنا دیا ان کو حافظ بنا دیا لاکھوں عاشقہ رسول یہ کہنے پر مجبور ہیں اس دور میں جو عشق رسول کے جو شربت بلا رہے ہیں اس کا نام ہے علیاء زکادری لوگ کہتے چلے کہ علیاء زمارے کے پیچھے چلو یہ مردے کے لندر ہے جہاں فتنہ دیکھا واہ علیاء زمارے جھنڈہ حق لے کر میدان میں آگئے تب ہی تو ہم کہتے ہیں کیا کہنا کیا کہنا تارکی نقمت کیا کہنا بس ان کے ہو گئے نا ابھی نہیں کے ہو گئے نا نہیں کے ہو گئے رہنا ہے آپ کی لگن سچی ہو پیر آپ کے پاس ہے پاور جا رہی ہے اپنا سوکٹ چیک کرو کوئی فیوز بھی اس تو نہیں اڑ گیا فیوز ہی اڑ جا 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 گا تو فیس کہاں سے آئے گا فیس کہاں سے آئے گا ارے ہولڈر میں بھی جو بل بھیلتا رہتا ہے نا وہ بھی کبھی جلتا کبھی بند ہو جاتا ہے مرید بھی کبھی ہلتا ہے مرید تو جمع رہتا ہے دنیا کے چپے چپے میں اللہ کے بندے جس کو ولی کہیں ارے اس کی ولایت جب کیا شک رہ گیا میں مرید ہوں میں کہہ سکتا ہوں یہ دور میرے علیاء صحتار قادری کا جو مرید نہیں ہیں وہ بھی بول رہے ہیں بدر نے اس عہد میں دیکھانا تجھ ساتھ دوسرا اللہ میں بدر القادری یہ ہولینے میں ہوتے ہیں بہت بڑے علی میں اللہ کے سلسلے میں خلافت حاصل کیا ہوئے امین سنت کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں اس آہد میں یعنی اس زمانے میں میں نے تیرے جیسا دوسرا نہیں دیکھا امین اہل سلشت کی میرے سے خیخ طریقت کی ملادت کی مبارک ہو انشاءاللہ عز و جل دیکھئے سنت و بھرا بیان چھبیس رمضان المبارک اکتیس مائی دو ہزار انیس بروز ہفتہ رات مدنی مذاکرے کے بعد براہ راز مدنی چینل پر ماشاءاللہ جی حضور کیا کیا تیاری کی ہے آپ نے سوال کا جواب تو باقی ہے پورا سال جس قدر ساتھ رہتے ہیں وہی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اللہ 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 انشاءاللہ اب کیا تیاری اب یہ موضوع کیا تیاری کی بات کریں گے ہر وقت یہ تیاری نہیں پورا سال ایک شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی سیرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری معاملات نظر ہی آ رہے ہوتے ہیں تو وہ نئی نئی چیزیں ہر سال بیان ہوئی جاتی ہیں ماشاءاللہ آپ اتنا آپ کو قرب میسر ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت ادا فرمائے ماشاءاللہ ایک شخصیت کے ساتھ جب آپ مطلب اکروس جسے یوں کہیں کہ زیادہ آپ اس کے ساتھ اٹیش رہتے ہیں تو بعض وقت ایسا موقع بھی آتا ہے کہ یار بڑا مطلب میں آپ ذرا تھوڑا کوئی اور کام بھی کر لینا چاہئے گے کبھی کوئی ایسی فیلنگ آئی ہے آپ میں کہ اتنا میر اسندر کو مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کبھی لگا ہوگی اب تب بھی تھا آج بھی ہے کل بھی ہے پر تم بھی ہے ہوتا یہ کہ جب کسی شخصیت کو مطلب یہ ہوتا ہے جس شخصیت کو جتنا بھی مصطفی جانِ رحمت کا فیضا نصیب ہو جائے اللہ و اکبر کیونکہ اگر کسی شخصیت کو مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور فیضا نصیب ہونا تو اس کی ذات میں ایک خصوصیت یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اقتہاٹ نہیں ہوگی اللہ اللہ سبحان اللہ امیلِ سنت کو اللہ کریم نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والے کو اقتہاٹ نہیں آتی اور ان کے ساتھ دل نہیں بھرتا آپ کا اللہ یہ ان کی شخصیت کی ایک خوبصورتی ہے کہ امیلِ سنت کے ساتھ آپ جتنا رہتے ہیں ان کو جتنا دیکھتے ہیں آپ کا دل بھرتا نہیں ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہے اس کی گوائی ہزاروں نہیں لاکھوں اسلامی بھائی دیں گے ایسی بات ہے نا تو یہ کیا ہے یہ اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اس کے پر ایک بڑی نعمت ہے اس کے پر رحمت ہے اللہ نے اس کو عطا کیا اللہ نے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت داخل کیا دیکھیں نا اب یہ تشریری مدی گلدستہ چلا اس وقت گھروں میں اسی وہ ان کی تازگیہ آگئی ہوگی آہا سبحانہ درست فرما اپنے بھی بطب بیان کرتے ہیں نا تو بس چھبیسویں کو مزے کو مزا آ رہا ہوتا ہے اللہ 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 وہ گاڑی چلی رہی ہے واقعی سا رگتا ہے جیسے کہ وہ نہیں سمندر کی لہروں کے اوپر سے دھیمی 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 انداز سے آپ جا رہے ہیں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواے آ رہی ہیں اور جھومے تلے جا رہے ہیں کیا امیجنیشن یہ چیزیں ہوتی ہیں چھبیسویں کے بیان میں کوئی ایسا موقع پچھلے سال میں گزرا ہو جس کے بارے میں آپ کو یار آئے تو پیر صاحب بس مجھے خرید ہی لیا آئے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بعض کار کوئی ایسا مطلب کوئی بات ایسی ہوتی ہے یا کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے یا کوئی اپریسیشن ایسی مل جاتی ہے یا کوئی توجہ ایسی مبزور ہو جاتی ہے یا کوئی اٹا ایسی ہو جاتا ہے جس پر بنا بولے بس یار آج تو آج تو خرید ہی لیا مجھے دیکھو مرید بننا صحیح خرید لیا یہ جیس دن ہوا تھا جیس دن ہوں کہہ رہے ہیں اس دن وہ ہوا تھا جیس دن میں مرید بننا تھا اسی دن خرید لیا تھا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ امیر الاسطنق کی محبت آپ کے دل میں پچھلے سال میں کوئی ایسا گزرا ہو یا پچھلے جو کہلے ہیں ماہ رمضان شیف سے لے کر اب تک کوئی ایسی بات گزری ہو آپ نے امیر الاسطنق کوئی انداز دیکھا ہو جس سے آپ کے دل میں ان کی محبت اور زیادہ جاگزی ہو گئی ہو حبت تو ہے یہ ہے الحمدللہ سب آج ہی بتا دوں گا تو میں 26 ہوگی ہم بتا دوں گا 26 کو سنیں گے انشاءاللہ کیا ہوا کچھ ہے بیان کرنے کے لئے چلیں ما شاءاللہ اس پر کب آپ جواب دیں گے 26 میں ہی جواب دیں گے دیکھتے ہیں انشاءاللہ چلیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ کر آئے ہوتے ہیں وہ پورا بیان ہی نہیں ہوا ہوتا یا یوں بھی ہوتا ہوگا کہ بیان کرنے کے لئے کچھ اور آئے ہیں اور بیان بیان کچھ اور ہو جاتا ہے چلیں جی بار اللہ یہ محبت کے یہ ہفتہ ہے انشاءاللہ ابھی دیکھا مجھے تو ابھی یہ ہفتہ ہے یہ کہ ہفتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فضیر غزار تاری ہے میرا نگران شورہ سے یہ سوال ہے کہ آج آپ فضل کی نماز کے بعد سنتوں پر بیان میں تشریف کیوں نہیں لائے تھے یہ میسیج بھی آیا اس طرح کا کہ آپ بیان میں کیوں نہیں آئے یہ نہ آنے کا تو نہیں تھا تو میں نے اسی میرے دن میں آیا تھا کہ ایک بیان عبدالحبیب بھائی کا ہو جائے ماشاءاللہ ان کو بھی لوگ سنتے ہیں عبدالحبیب بھائی مدینہ شریف بھی جا رہے تھے ماشاءاللہ تو پھر تھوڑا ذہن بنا کہ اتر بھائی کو بھی ماشاءاللہ لوگ سنتے ہیں مدینہ بھائی تو اتر بھائی بھی ایک بیان کر رہے اتر بھائی مان نہیں رہے تھے تو میں نے کہا نہیں آپ اس لئے صرف تھوڑا تو فیس چینج ہوتا ہے آوڈیو چینج ہوتی ہے باقی کوئی آسانی تھا میرے مشورے ہوتے ہیں تو مشورے بیان کے بعد بھی میں کرتا ہوں تو انشاءاللہ جو ہوئی صبح آرہی ہے انشاءاللہ فتح مکہ پر بیان کریں گے آج بھی اس رمضان مبارک ہم انشاءاللہ فتح مکہ کی یادیں منا رہے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما ہوئے تھے جو کچھ ہوا تھا وہ تاریخ نپ نے محفوظ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت سارے اس کے متعلق مدنی پھول ہیں تو آج بہت زبردست دین ہے مسلمانوں کے لئے کہ وہ مکہ مکرمہ جہاں سے میرے آقا تشریف لے گئے کہ ان کو کافی وہاں ستایا جا رہا تھا حجرت کو حکم ہوا تھا آپ نے تو آپ نے حجرت فرمائی پھر جب دوبارہ آئے عمرے کے لئے تو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تو یہ سارے واقعات ہوئے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوگا بیت رزوان کا واقعہ بھی اس کی یادیں دے لاتا ہے اور پھر آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قموبے دس ہزار صحبہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ فاتح مکہ بن کے مکہ میں جلوہ فرما ہوئے اور پھر وہ وہ معاملات ہوئے کہ بس مدینہ مدینہ تو انشاءاللہ میری نیت صبح فتح مکہ پر بیان کرنے کی اور کل صبح انشاءاللہ علی علی کریں گے اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا بات اکیس رمزان مبارک میرے آقا مولا مشکل کشا علی المرتضہ شہر خدا کرنا مولا تعالی وجہ الكریم کی شہادت کی تاریخ ہے تو انشاءاللہ ان کی یادیں منائیں گے انشاءاللہ تاقرات بھی ہے پرسو تو مدینہ مدینہ یہ کہہ رہا ہے کوشش کے باوجود کل تاقرات ہے سوری میں پرسو کہہ رہا ہے کل تاقرات ہے پہلی تاقرات کل ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کوشش کے باوجود بھی ڈراموں کی عالت نہیں جا رہی کیا کروں یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہاں میں بیٹھا تھا کس نے کہا تھا ایڈکشن لفظ ہے نا لط پڑ جانا یہ جیسے نشے کی لط پڑ جاتی ہے اسے فلم میں ڈراموں کی شاید لط پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ اچھی صحبت اختیار کرے خوف خدا کی باتیں پڑے اور باقصر توبہ کرے اللہ سے استغفار کرتا رہے اللہ سے مدد مانگتا رہے کہ اللہ کریم اس کی اس برائی سے اس کو نجات عطا فرما دے اور وہی نجات عطا فرمانے والا ہے اور دور رہے دور رہے بلکل دور رہے ان اسباب کو ختم کریں کہ جن کے ذریعے وہ اسی ہے کوئی بات سی جیسے ہیں جن کیا کرنا ہم پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے وہ ضرورت ہے کہتے ہیں ہم لوگ لے لیتے ہیں وہ ضرورت ہے ہم کو حرام و ناجائز چیزوں میں ڈال دیتی ہیں ضرورت کا ہٹا دیں وقتی تو پر ہٹ جائیں گی پھر انشاءاللہ عادت درست ہو جائے گی میں صرف کے ذریعے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلموں اور ڈراموں میں رومانوی مناظر بھی اخلاقیات برباد کرنے کا سبب بن رہے ہیں بلکل درست کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اخلاق گھر کا ماحول برباد کر رہی ہیں بیوی کا مزاج خراب ہو رہا ہے کہ بسے ہیں ڈرامے پر ایسی چیزیں شور کا ایسا انداز دے گا تو بیوی بولے کہ میرا آدمی تو ایسا ہے نہیں آدمی بولے کہ میری بیوی تو ایسی ہے نہیں تو یہ دونوں اپنے پاؤں پر کلارے مار رہے ہیں اولاد بولے کہ ہمارے ماں باپ تو ایسے ہیں نہیں ماں باپ بولیں کہ ہماری اولاد تو ایسے ہیں یہ سب مل کر اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسی چیزیں ٹی وی پر نہ آئیں ٹی وی پر کوئی گناہ اس طرح ہے کہ فلم اے ڈرامو سے اپنے ٹی وی کو بلکل صاف کریں مدنی چینل دیکھتے ہیں مدینہ مدینہ یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلم اے ڈرامو کے چینل بند کر کے ریموٹ چھپا دیا ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس لیے رمضان میں اب رمضان شریف کے جانے کے بعد ہمیں کہا جائے گا کہ ریموٹ کہاں ہے ریموٹ دو چینل چینج کرنے ہیں لیکن میری اور میری بہن کی یہی نیت ہے کہ ہم کوئی اور چینل گھر پہ نہ لے کر آئیں آپ کیا کہتے ہیں گھر والوں کو چاہیے کہ تعاون کریں اور نیکی کا کام کیا ہے انہوں نے اس میں ان کا ساتھ دیں تاعونو علی البر و تقوہ کہ نیکی اور بھلائے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو ایک دوسرے کی مدد کریں اور جب گناہ سے رک گئے تو بھر رک گئے بس اب رک جائیں گناہ سے بس کال شامل کرتا بات نمازی سر آج مجدی مضاقات دیکھنے کے ساتھ نصیب ہوئی ہر روز کی طرح اس میں بھی یہ موضوع تھا میری بحمد اللہ چھے ماہ پہلے شادی ہوئی تو میں نے شاد رکھی کہ میں جہید بار عیسیٰ کی چیزیں جو لیندر کا معاملہ یہ نہیں کرنا تو جو میرے سوسرا ویسے انہوں نے ہمیں میرے گھرونوں سے یہ بات کی میرے گھرونوں سے بھی میرے بھی بات متفق تھے الحمدللہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کس چیز کی حاجت نہیں ہے ساتھ کی سچادی کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے سوسرا ویسے انہوں نے کہا جی ہم نے ملی باتہ جہید بنایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہید نہیں دیں گے تو ہم بھائی نہ کر جائے گی تو یہ ایسیٰ کی باتیں بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ جی نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسیٰ نگرائشو کے بیان ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ان کو سنگی بڑا کوئی ذہن بنتا ہے انسان کا تو اگر ہم ایسیٰ سے ترقیب نہ بنایا تو اگلے سوالے سے مواد کرتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے دینا ہی دینا اس کے بیار کوئی اشارہ نہیں ہے تو اس صورت میں تو بدنا مجبور ہو جاتا ہے تو جب آپ کے اپنی انٹینشنز نہ ہو اپنی ترقیب نہ ہو اس کے بجو دلے دے رہے ہیں تو اس میں تو یہ ترقیب نہیں ہوگی کہ جی صلی اللہ لڑکا دھگی جاتا ہے اور ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس صورت میں تو اس کی ترقیب نہیں بنے گی سوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں یہ موضوع سے ہٹ کر کال ہے لیکن ایک بات کہنا ہے اصل میں تھوڑا سا سمجھاؤں پوری طرح بات سمجھ میں نہیں تو سپیڈ میں جا رہی تھی خلاصہ کیا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری شادی ہوئی میں نے یہ کہا کہ بھئی ہم کچھ بھی نہیں لیں گے میرے گھر والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے لڑکی واروں سے کچھ بھی نہیں لیں گے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے جہز بنایا ہوا ہے ہم دیں گے اگر نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی تو اس کا مضمون یہی ہے کہ ایسی صورت کے اندر کیا میں بھی اس میں آؤں گا کہ بھئی بکاؤ دولہا جیساں وہ آپ کے نیمانڈ نہیں ہے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے کوئی دینا چاہتا ہے اور دینے کی خواہش ہوتی ہے وہ ان کی سوچ یہاں میں سوچ سے اتفاق نہیں کروں گا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ تو زیادہ تو تب بھی کہتے ہیں نہ تو تب بھی کہتے ہیں لوگوں کی پرواہ یہاں ہونا نہیں آتا معاشرتی طور پر جو ایک عرف اور عادت کے مطابق ہے اس کا لحاظ رکھنا ایک الگ شئے ہے لیکن یہاں خود کو مطلب لوگوں کے کہنے کے نام پر ہلکان نہ کریں البتہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ باپ اپنی بیٹی کو سپیشلی جو بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے نا تو باپ کا دل کرتا ہے ہر باپ کا کرتا ہو مجھے نہیں پتا لیکن نورمل میرا احساس لگتا ہے کہ باپ کا دل کرتا ہے کہ بیٹی کو میں کچھ دوں یا بیٹی جائے تو کچھ لے کے جائے شادی کے بعد بھی بیٹی کو دینے کا دل کرتا ہے یہ نورمل کرتے ہیں دل اگر وہ اپنی خوشی سے اپنی چاہت سے اپنی مطلب پسند سے کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر اگر وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے بیٹی کے گھر میں کچھ چیز دے رہا ہے بیٹی کے کمرے کے لئے کچھ چیز دے رہا ہے اچھا ہے اپنے گھر کے لئے بیٹی کو دے دی بیٹی کو لے جائے تو اچھی چیز ہے بیٹی کو اگر دیتا ہے اپنے پینے کے لئے کچھ چیز لی اچھا اس کے گھر میں اور بچی ہیں بیٹی بھی یاد آتی ہے اس کے لئے لیا تو وہ دے سکتا ہے تو بیٹی کو اگر اپنا باپ یا ماں باپ اس کو کوئی دینا چاہتے ہیں تو وہ دینا ہماری طرف سے لڑکے کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ دو تو یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ نہیں دیں گے نا تو یہ ہماری بیٹی کو تنگ کریں گے تانہ دیں گے اب جو یہ دے گا نا اپنی بیٹی کو تانے سے تنگ ہونے سے بچانے کے لئے اب یہ لینے والوں کے حق میں رشوت ہے صحیح ٹھیک ہے اور رشوت زیر سے بات ہے ہرام ہے جائز نہیں ہرام ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم اور ڈراموں کی وجہ سے لباس جو ہے اس کا انداز بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے نیم اوریاں لباس فروغ پا رہے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں دکھاتے کیوں ہم لوگ اور یہ بات ہے کہ ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے فیشن پروموٹ ہوتا ہے آج سے نہیں زمانے سے فیشن پروموٹ ہو رہا ہے ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ڈراموں فلموں کے ذریعے تو اس سے تو بچنا ہی چاہیے اب تو کوئی عام آدمی اپنی بیٹیوں کے لئے کرتا شروع لینے بھی جائے نا تو جتنا کرتا شروع ملتا نہیں ہے تو عجیب و غریب لباس ملتے ہیں کپڑا لو اور بچیوں کے لئے سلوہ جو ہمارے مدری ماحول کیا اس طرح مذہبی زین نکھنے والے اسلامی بھائی ہیں ان سے یہ دوں گا کہ اگر کوئی ایسا ملتا ہو ریڈیمنٹ تو ٹھیک ہے ونہ مطلب کہ کپڑا لیں اور بچیوں کے لئے سلوہیں اور عورتوں سے سلوہیں مدینہ مدینہ حیاء باقی رہنی چاہیے آزان کے جواب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اشهد ان لائنہا ہے اللہ شکر اللہ حمد اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ موسیقی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہترین پڑکر میرے قول شامل کرتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ ایسا بڑا پیارا چیزا دارہا ہے تمہیں ارزی اکثر نظرہا کہ قرائب میں ہی اخبار پر اک آرٹکل آیا تھا کہ قرائب کے سکول میں ایک طالب علم نے ایک لڑکی کو پہلے لڑکی کو پھولی ماری اور پھر اُس کے بعد اُس نے خود کو پھولی ماری اور وہ دونوں ہی مرتے ہیں دوچسلہ ان کا یہی تھا کہ وہ ایک اسے کوئی سیار میں مختلع تھے اور تو اخبار میں بعد میں جو کہانی سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ہی فلم دیکھتی تھی اور اس فلم میں ایرون کو ہیرو نے پہلے گولی ماری اور پھر نفود گولی مارا کر وہ مر گیا پی ایس این انہوں نے اپنایا تھا کسی طرح فیصلہ بعد میں پولیس نے گینگ کو پگرا مدہ جلا کہ وہ گینگ یا نہ وہ یونیورسٹی کے قلبہ سے اور وہ مومیز وغیرہ پیس کر جو انہوں نے وہ چوریاں اور رکیتیاں وغیرہ کرنی شروع کی دیں تو کافی ایفرٹ کے بعد آخر بیل آخر پولیس نے انہیں ایرسٹ کر لیا اس پوری گینگ کو تو عرض کرنے کا مصد یہ ہے کہ یہ جو فلم ایگرام میں آئے سرسر نیگی تھی اس کے اثرات ہے کوئی کاؤسٹم نہیں ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے خیال ہے وہ بلکل بھولنے ہیں بلکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں یہ صرف دو قصے نہیں ہیں ایسے سینکڑونی شاید ہزاروں قصے ہوں گے جس نے معاشرے میں تباہی مچائی ہے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں گھر کے گھر تباہ ہوئے ہیں عورتوں نے خلا لے لی ہوگی مردوں نے طلاق دے دی ہوگی بچیاں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوں گی اور بچیاں بغیر شادی کے کبانی ماہیں بنی ہوں گی لڑکوں نے خودکشیاں کر لی ہوں گی ماں باپ سے لڑائیاں کی ہوں گی ماں باپ سے جائدات کے نام پر لڑے ہوں گے دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہوں گی آپس کے جیٹھو یہ جو ہوتی ہیں یہ جیٹھانیاں اور دیورانیاں وغیرہ یہ لڑائیاں تو نندوں اور بھابیوں کے اندر نفرت ہیں اور یہ سازیشیں ہیں پہ چوری تو پہ ڈکے تھی اور اس طرح کی ہزار قسم کی چیزیں ہیں گندی موویاں تو بلیک میلنگ اور اس طرح کی چیزیں کیسے تو اسٹوری پر اسٹوری بنا دیں آپ اور یہ سب تقریباً فلموں سے آیا ہوا ہوگا آپ کو اور یہ گھروں میں دکھاتے ہیں اور بقاعدہ طور پر ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ چوری بچیوں کو بٹھا کر دکھاتے ہیں سمجھ نہیں آتی اکیلے بھی نہیں دیکھیں لیکن سمجھ نہیں آتی کیا لوگوں کو ہو گئے ماں بینے بہو سب مل کر بھائی بہن بھابی دیور سب بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں سنیمہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں وہ قوم وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سنیمہ دیکھتی ہے آج ہمشیروں کے ساتھ فلمیں دیکھتی ہے آج ہمشیروں کے ساتھ بینوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں بابی دیور جیٹ سب بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوں گے بعد میں کہتے ہیں جنب گھر میں مسائل ہو گئے مسائلوں کو تو ہم نے دعوت دیتی آنے کی مسائل آجا ہمارے گھر میں آجا ہمارا اگر کھلاوہ تیرے لی ہے تو مہربانی کریں آج کے ہمارے سلسلے سے یہ ضرور میسج لیں کہ اپنے گھروں میں فیڈ میں ڈراموں کے تمام تر راستے گناہوں بھرے یہ پرام آنے کے تمام تر راستے خواہ موبائل ہو کوئی بھی آپ کے الیٹرونک ڈیوائز ہو یا ٹی وی ہے پلیس بند کر دیں اور اپنی آخرت پر دیان دیں اگر خدا نہ خاصتہ گھر میں کچھ مسئلہ نہیں بساکتوں پر گھر میں کوئی مسئلہ نہیں بھی ہو آخر جو تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے قبر میں کیا کریں گے نزاکی وقت کیا کریں گے مرتے وقت مو کالا ہو گیا تو کیا کریں گے اللہ نہ کرے قبر میں کبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا تو کیا کریں گے کفن جہنم کے کفن سے بدل دیا گیا جہنم کی آگ بھرکا دی گئی سام بچور آخر قبر میں ڈسنا شروع کر دیا آنکھوں میں پگلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی گئی آنکھوں میں کیل ٹھوک دی گئے کانوں میں کیل ٹھوک دی گئے کانوں میں سیسا ہوا پگلا گر ہنڈل دیا گیا ہے حرام دیکھنے سننے اور حرام کام کرنے کی وجہ سے ساری چیز کبھی سوچائے پھر قیامت کے دن کا جو حساب کتاب ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور نام آعمال کیسے پڑھیں گے جب اللہ قریم فرمائے کہ پڑھو نام آعمال تو اس کے آگے کیسے نام آعمال پڑھیں گے ہم نے کیا دیکھا کیا کیا دنیا میں تو دیکھنے کرنے کا پتہ نہیں ہزار قسم کے دلائل دے کر آپ کسی کو چپ کرا دیتی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے کہ وہاں کا اللہ کے حضور کے بات بنانے بیٹھو گے وہاں تو سیوہ اس کی کہ اقرار کہ کچھ ہے ہی نہیں انکار کرو گے کہ کہاں کا انکار کرو گے جس زمین پر گناہ کیے وہ زمین گواہی دے گی یوم ایزین تحدیس و اخبارہ زمین اگل دے گی اپنے رات کس نے مجھ پہ نیکی کی کس نے مجھ پہ گناہ کیا ہاتھ گواہی دیں گے الیوم نختم افواہی و تکلیمنا الیوم نختم علا افواہی علا افواہی ان کے موہ پر مہر لگا دی جائے و تکلیمنا ایدیہم ان کے ہاتھ کلام کریں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ ویما کانو یک سبون اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے کیے ان کے ہاتھوں کے کیے کا ہاتھ بولیں گے پاؤں گواہی دیں گے موہ پر الیوم نختم علا افواہی موہ پر مہر لگا دی جائے گی موہ بند کر دی جائیں گے یہ سورہ یاسین کے اندر ہے تو کیا ہم نے یہ نہ جانا پھر یہ کرامن کاتبین جو ہمارے لئے جو فرشتے مقرر ہیں جو ہمارے عمال کو لکھ رہے ہیں اور سب اپنی جگہ پر جو نظام ہے مقر آزا گواہ وہ جگہ گواہ فرشتے نام آیاں مقر لکھ رہے ہیں پھر یہ کہ اللہ کریم سب دیکھتا ہے جانتا ہے وہ سمیح ہے وہ بصیر ہے وہ سب دیکھتا ہے سب جانتا ہے تو وہ تو یہ مطلب کوئی رائے فرار ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس کی رحمت سے بخش دیے جائے تو غلط کام کو درست کر کے بیان کرنے کی ڈھٹائی اس کو ختم کر دیں خدا نہ کہتا ہے اگر غلط چیز کرتے ہیں غلط عادتیں ہیں تو تسلیم کریں اتنی تو حمد اتنی تو مردان کی پیدا کریں کہ ہاں غلط ہو رہا ہے میں معافی مانگتا ہوں میں غلط ہی ہوں لیکن اپنے غلط کو صحیح ثابت کرنے پر تلے رہنا فلمیں ڈراموں کو درست ثابت کرنے پر تلے رہنا بے حیائے و بے شرمی کے کاموں کو بے پردگی کو بے حیائے کو مطلب بے پردہ اجنبی عورتوں کو بے پردہ دیکھنے اور سماغ چیزوں کو اس کے درست ثابت کرنے پر تلے رہنا کہ بجھ پر بات نہ آئے اور اسلام و دین کی تعلیمات کا نقشہ بگارنے کی کوشش کرنا پھر یہ کہنا ہے جناب یہ مولانا و مذہبی لوگ مولانا و مذہبی لوگ کون سے اپنی طرف سے بات کرتے ہیں ان کی بات کا اگر وہ قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں تو آپ اگر خدا نہ کہا سا ان کی بات کو غلط سماتے تو آپ قرآن و حدیث سے رد کریں آپ لیاں ان کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی دلیل لے کر آئے جب وہ قرآن و حدیث سے بات کریں گے تو آپ قرآن و حدیث کے سامنے کیا قرآن و حدیث کی دلیل لے کر آئے جائیں گے اور اسلام و دین کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کسی اور بات لے کر آئے جائیں گا کوئی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو پیار اسلام اپنی سمجھ کر اپنی سوچ کا علاج کرنا چاہیے اس طرح مطلب کے لوگوں میں بے حیائی اور بے شرمی کو فیلانا میں والدین کو جاتے جاتے ہیں والدین کو خاص تاقید کر رہا ہوں مہربانی کر کے اپنے گھروں سے فیلمی ڈرامے بند کروانا آپ کی ذمہ داری ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے مہربانی کریں کوئی خوف خدا والا کوئی عشق رسول والا انداز گھر میں سے اختیار کریں اور بچوں کو بھی میں ارچ کروں گا اگر والدین اس طرح مطلب اپنے ذمہ داری نبھانے کے لئے آئے ہیں خدا رہا اپنے مہباب کا ساتھ دو مدینہ مدینہ اور سب مل کر گناہوں سے اپنے گھر کی چار دیواری کو پاک صاف کریں جیسے کہ وہ ہفتہ صفائی بناتے نا تو یہ لمحائے صفائی بنائی ہے لمحوں میں کیلئر کیجئے اور سب مطلب کے مدینہ مدینہ ہو جائے گا گھر میں دیکھیں سکون پیار محبت آپ کے رسک میں برکت آپ کی بیماریوں کے حوالے سے آپ کے ذہنی اور جسمانی پریشانیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کیسی آسانیاں اور رہتوں کے دروازے کھلتے ہیں آپ کر کے تو دیکھیں ہماری بات مان کے تو دیکھیں اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا سبحان اللہ مدینی پھول ماشاء اللہ نے گرانے شورا کہ اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے دعوت سلامی کے مدینی محل سے ببستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں اپناتے رہیں گے سارا گرانہ دعوت سلامی کے مدینی محل سے ببستہ رہیں مدینی چینل دیکھتے رہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے صلو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ